بگوان بھگوان منتھلی آپ جو پی کرتے ہیں منتھلی مینہ وہ کہاں سے لاتے پیسے آپ جو ان کو دیتے ہیں بس یہ جاتے ہیں کچھ مانگنے کے لئے کچھ روزی کمانے بھگ مانگنے جاتے ہیں بھگ مانگنے دو لوگ دیتے ہیں دیتے ہیں کوئی دے دیتے ہیں کوئی معاف کر دیتے ہیں آپ کی کتنے بیٹے ہیں چھے بیٹے ہیں آپ کی پانچ لڑکیاں ہٹے ہوئے کپڑے آپ نے پہن کے رکھے ہیں تو ان کے لیے جی راشن میں لے کر آئے ہیں جو گھر کے افراد تھے آپ نے دیکھے ایک ایسے بطارت کے مرپس کچھ بھی نہیں ہے بھئی یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے کچھ لوگ ابھی کام سے باہر گئے ہوئے کپڑے نہیں ہے پہننے کے لیے اسی لیے یہ کپڑے کہاں سے لیے آپ نے جو پہن کے رکھے ہیں بھائی یہ بس گلی والوں نے دے دیا مانگنے کے لیے گلی والوں نے دے دیا یعنی یہ ہے سسٹر راشن ٹھیک ہے یہ راشن ہو گیا سہی ہو گیا یہ جو بھی ہم سے ہوتا ہے ہم کریں گے تو یہاں پر یہ بھائی والے ان سے پوچھیں گے اور یہ کیا لے کر آئے لکڑیاں وغیرہ میرے خیال سے لے کر آئے سسٹر ہے ہماری اممہ جی ہے کیا کریں گریب لوگ راشن پانی نہیں ہے ہمارے گھر پہ روٹی ووٹی نہیں روٹی کے لیے ہمارے گھر پہ روٹی آٹا واٹا نہیں ہے کوئی مدد کرو گریب یہاں پر یہ لکڑیاں اسٹور کر رہے ہیں اور یہاں پر یہ کھانا بنانے کے لیے اسٹور کر رہے ہیں یہ دیکھیں جوہرے ہیں بھائی سے بات کریں گے بھائی یہ جو گھریں پکے وغیرہ بنائیے کس کے آپ کے اپنے اور کراعے slotador کر رکھیں ہ Legisl married ہمبینڈ پر لے کر رکھیں بھائی والوں نے گھر تو آپ کا گھر نہیں ہے جگہ بھی نہیں کی جگہ بھی نہیں اس وقت کی Grade کا کرایای ہے پانی دور سے کتنا دور جانا پڑتا ہے پانی کے لیے یہ کللکا ہے یعنی مولے کے باہر جانا پڑتا ہے صحیح سے مولے دار پانی نہیں بھرنے دیتے ھو نہیں مولے دار مسلم ہیں ہمیں ہندو کمیونٹسے مسلم پانی بھرنے دیتے مسلم نہیں کیا بولتے مسلم بولتے اپنا لوڑکا دلوا آب ہمارے پاس تو گریب ہیں کہہ سے ڈلوا آئیں اچھا وہ نفرت بھی کرتے ہیں آپ لوگوں سے ہے گھر بھی نہیں آنے دیتے ہیں پانی کے لیے بھی نہیں آنے دیتے ہیں ایسے بھائی پانی کے لیے نہیں آنے دیتے ہیں وہ بہت بری بات ان کے پاس جی اینڈ پاپ بھی نہیں ہے ایک کراہی کا رینٹ کا جو ہے نا انہوں نے گھر وغیرہ لے کر رکھا ہے تو ادھر جو ہے نا یہ اپنا گزران وغیرہ کرتے ہو رہتے ہیں اچھا منتھلی آپ جو پیہ کرتے ہیں منتھلی مہینہ وہ کہاں سے لاتے پیسے آپ جو ان کو دیتے ہیں بس یہ جاتے ہیں کچھ مانگنے کے لیے کچھ روز ہے بھیg مانگنے جاتے ہیں بھیg مانگنی دو لوگ دیتے ہیں دیتے ہیں کوئی دیکھ دیتے ہیں کوئی ما stabilize کر دیتے ہیں آپ کی کتنے بیٹے ہیں چھے بیٹے ہیں آپ Ti differentiب پانچ لڑکیاں ایک لڑکا ماجد کے گو کہہ جاں سید فرمز کو کہنے کا مقصد یہ کہ پانچ بچیاں ہیں تو ان میں سے ٹھو کی شادی کروائیں ایک چھوٹ preparing çık hu meeting اور کون کون سی آپ کی تھیں اور یہ کی ہے ایک یہ ایک لڑکیÙ یہ لڑکی ہے یہ کہ یہ لڑکی ہے لڑکی ہے پھر لڑکے والوں کپڑے کیوں پہنے ہیں نہیں ہے گریب ہے کیا کرے مانگ سانگ کے پہن لیتے ہیں مانگ سانگ کے پہن لیتے ہیں گزارہ کرتے ہیں گزارہ کر لیتے ہیں اور اس کا نام میں اس سے پوچھوں گا کیا نام ہے بیٹی آپ کا گڈی آپ کا گڈی نام ہے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اس لیے یہ کپڑے کہاں سے لیے ہیں آپ نے جو پہن کے رکھے ہیں گلی suit پہلے گلے گلی اور آپ کا گھر ادھر سے آپ بتا رہی تھوڑا دور ہے تو وہ بھی لکڑی سا بنا ہوا ہے جھوڑا بنا ہوا ہے ان کا بھی اچھا آپ کی بہن کی بچی آئیں ہیں بہن کی بچی آئیں تو انہوں نے مجھے نام بتایا تھا آپ نے کیا بتایا تھا نام آرتی اور اس نے کیا بتایا تھا لیلا اور یہ تو اس کی بیٹی ہے یہ بھی اس کی بیٹی ہے یہ لڑکے والے کپڑے پین کے رکھیں اور یہ تھا یہ یہاں پر کھانا وغیرہ روٹین وغیرہ جو بھی بناتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پر جو بناتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے سادہ سمپل کیچنیں اور یہاں پر جو ہے نا ان کا جو ہے واش روم وغیرہ لگایا ہوئے اور یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں پر جو پانی ہے نا یہ سٹور کر کے دور سے لاتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں اور ان کی فیملی بھی چھوٹی سے آپ نے دیکھی تو یہ جو بچہ تھا لڑکی ہے لیکن لڑکے والے کپڑے پینے اور بولے کہ کوئی کپڑے وغیرہ نہیں ہے اچھا بچی آپ کو پڑھنے کا شوق ہے بیٹی سکول جانے کا شوق ہے آپ کو لیکن پڑھائی نہیں ہو پا رہی پڑھائی ہو بھی نہیں پا رہی ہے یہاں پر جی وہ راشن دینا تھا لازمی ان کو ان کے پاس تو بطارے کچھ بھی نہیں تھا تو ان کے لئے جی راشن بھی لے کر آئے جو گھر کے افراد تھے آپ نے دیکھے کیسے بتا رہے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھئی یہ فیملی بیٹھی ہوئی ہے کچھ لوگ ابھی کام سے باہر گئے ہوئے یہ ہے سسٹر راشن ٹھیک ہے یہ راشن ہو گیا صحیح ہو گیا یہ جو بھی ہم سے ہوتا ہے آپ کے لئے اور آپ سے وعدہ کیا تھا آپ کو ضرور دیں گے وہ ہم نے پہنچا دیا آپ کو ٹھیک ہے یہ راشن ہو گیا اور آگے بھی کچھ ہو گا تو ضرور آپ کے لئے کریں گے صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا مہربانی تو یہ بھی اس کی بیٹی ہے جیسے بیٹے والے کپڑے پہنے سے بچوں کے یعنی کہ مرد کے کپڑے پہنے ہوئے بیٹیوں کے کپڑے مرخیات ان کے پاس نہیں ہے بتا رہی تھے بھی بتا رہی تھے آپ نے دیکھا تو یہ راشن ہو گیا ٹھیک ہوکے ان سے جو ہے آپ نے ہندی لگویج میں میر بھائی کو اجازت دینا اور ان فیملی کو بھی اجازت دینا ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے ٹیک کیر اپنا خیال لکھنا خدا حافظ